اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے کراچی کے فیمس اسٹریٹ چنہ چارٹ جو کراچی میں بہت مشہور ہیں اور ہم سب کے ہی فیوریٹ ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں چنے میں نے ایک پاؤ ہے یہ بوائل ہونے کے بعد ایک پاؤ ہے اور ان کو نمک اور حلدی اور سوٹر ڈال کے میں نے بوائل کر لیا تھا پیاس انڈے کی طرح ہم نے باری کاٹ لیا ہے یہ دھنیا پودین اور ہری مرچے اور کجورائیتہ ہم بناتے ہیں یہ وہ ہے اور ٹامٹر میں نے ایک دیا ہے اس کو میں نے کاٹ لیا ہے پاپڑی چاہیے ہوگی آپ کو اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں اور یہ بڑے جو ہم نے دہی بڑوں کے ساتھ بنایا تھے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں دھنیا چاہیے ہوگا ہمیں یہ ایملی کی کھٹی مٹی چٹنی ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو دہی بڑوں کے ساتھ بتا چکی ہوں ایک آلو بوائل کر لیا ہے میں نے اور اس کو کیوس میں کاٹ لیا چاہیے ہوگا اور یہ دہی بڑے کا مسالہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں ہری مرچے فائنلی چاہیے ہوگی یہ اپشنل ہے آپ اگر ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈالیں اور یہ لال میچ کو ٹی وی چاہیے ہوگی ہمیں ویورز ہم اس طرح دو پلیٹس لے لیں گے جس طرح ہمیں باہر چارٹ ملتی ہے اسی طرح ہم بھی سرف کریں گے اب اس میں یہ بڑے مہنے ڈال دیئے ہیں اور اس کو اس طرح سے چمچے سے توڑ لیں تھوڑا یہ بڑوں کی ریسپی میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں اور میں دو بڑے ایڈ کر رہی ہوں ایک پلیٹ میں اگر آپ ایک ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اس طرح سے کریں اس کو بلکل ویورز جیسے ہمیں باہر چارٹ ملتی ہے بلکل سیم ٹو سیم ویسی چارٹ بنے گی یہ انشاءاللہ اور اب اس میں یہ بوائل چنے ہیں ویورز اس میں میں نے ایک پنچ جو ہے اور چنے آپ کے اچھے سے بوائل ہونے چاہیے نہ زیادہ سخت ہوں اور نہ زیادہ بلکل نرم ہوں چنے اس میں ایڈ کریں گے ہم چنوں کا پانی بھی اس میں ڈالیں گے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ ہیلتھ وائٹ پانی بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس سے چنوں کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کو زیادہ مت کیا کریں اس پانی کو یوز کیا کریں اب اس میں ہم یہ بوائل آلو ڈالیں گے ان کو میں نے کیوس میں کار لیا ہے چھوٹے چھوٹے اور اس میں ایڈ کر دیں گے پیاز کنے پیاز ویورس بہت ہی آسان چلنچا ریسپی ہے۔ سب چیزیں آپ کے پاس اگر ریڈی ہوں تو آپ آرام سے آف سارت کے ٹائم میں جلدی سے بنا سکتے ہیں اگر آلو ڈالیں گے اب اس میں یہ ٹوماٹر ایڈ کر دیں گے پیاز ایڈ کریں گے ویورز کی پیاز اوملیٹ میں جسے ہم کٹتے ہیں اس طرح سے کٹنی ہے اور یہ اس میں ڈال دیں گے یہ دنیا پودینہ اور ہری ملچی کے جلائتہ ہم بناتے ہیں یہ وہ بنایا ہے میں نے اور اس میں ایٹ کر دیں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو وہ خالی دھئی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ دینے کے لیے یہ گرین رائتہ بنایا ہے جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے اتنا ایڈ کریں اور یہ املی کی کھٹی مٹی چٹنی اس کی ریسپی بھی میں نے آپ لوگ کو دھئی بڑے کی ویڈیو میں بتائی تھی اس میں ایک کپ املی کے پلپ میں ہاف کپ آپ نے گھوڑ ڈال کے اس کو پکانا ہے اور ون فوڈ ٹی سپون کالا نمک اور ہاف ٹی سپون لال مرچ ڈالنی ہے اور اس کو جب تک پکانا ہے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے پھر آپ نے اس میں ایک چمچہ چاٹ مسالہ ایڈ کرنا ہے اور ون فوڈ ٹی سپون آپ نے سونٹ بھی ڈالنی ہے تو اس طرح سے چٹنی بہت ہی اچھی بنتی ہے چاڑ مسالہ ایڈ کر دیں گے جتنا آپ کو پسند ہو اتنا ایڈ کریں ڈال مرچ کو ٹی وی یہ بھی اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالیں ہری مرچیں یہ بھی اپشنل ہیں اگر آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو ڈالیں یہ دھئی بڑوں کا مسالہ ہے اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں یہ اس میں ڈالیں گے اس چنہ چاٹ کیا اصل ٹیس اس مسالے سے ہی آتا ہے اور جب آپ لوگ یہ بنا کر کھائیں گے تو آپ ہی واقعی کہیں گے کہ یہ بلکل باہر جیسے چارٹ ہم کھاتے ہیں بلکل سیم ٹو سیم ویسی ہی ہے اس میں ہم ہرا دنیا ایڈ کر دیں گے یہ پاپڑی کو چورا کر کے ڈالیں گے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو لنکس دے دیا جائے گا اپنے گھر میں ساف ستری چیزیں بنائیں تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے لے جیے ویورز کراچی فیمس اسٹیٹ چنہ چاڑ بلکل ریڈی ہے ضرور ٹوائے کریں اور افتاری کے لیے بیس ریسپی ہے ایزی اور قوک بننے والی سب چیزیں آپ ایک دفعہ سے ریڈی کر کے رکھ لیں اور پھر ایزی لی افتار کے ٹائم پر اس کو آپ بنا کر دے سکتے ہیں اپنے فیملی کو تو ضرور ٹوائے کریں ویورز دھائی بڑے مسالے اور چارٹ مسالے کے ساتھ اس چارٹ کو سرف کریں بہت اچھی لگے گی اور مجھے اپنی دعاوں میں رمضان کے مبارک مہینے میں ضرور یاد رکھیں میری ویڈیوز کو لائک کریں اللہ حافظ